موسیقی 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 اس پر پولیس دوارہ توریت کاروئی کرتے ہوئے پولیس کا پورا دلبل ادھیکاریوں کو بھیجا گیا اور اس گھٹنائی کے جب تحقیقات کی گئی تو یہ گھٹنا صحیح ہوئی کہ بیس جون کو ایسی کوئی گھٹنا لڑکیوں لڑکی کے ساتھ کاریت ہوئی اس میں ابھی تک دس گھٹیوں کو اور تین مہیلاؤں کو گرفتار اب ڈیٹین کیا گیا ہے اب آپ کو چہرے بھی دکھا دیتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے چہرے پر ایسی کالک پوتی ہے کہ ممکن ہی نہیں اب اس کو دھویا جا سکے انسانیت کو تار تار کرنے کے بعد بھی جب یہ باز نہیں آئے تو پھر ان پریمی جوڑے کے ننگے بدن پر چیتھرے ڈالنے تک کا سودا شروع کر دیا یوک کے پریجنوں سے یوک کو چھوڑنے کے نام پر دو لاکھ روپے مانگے گئے اسی ہزار میں سودا ہوا اور یوک چھوٹ گیا لیکن لڑکی ابھی بھی بے آبر ہوئی اپنے ننگے بدن کو ٹھکنے کے لیے کپڑے کے لیے ننگے سماج کے بیج مہتاز ہو گئے یہی نہیں اس کا پریوار جب وہاں پہنچا تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئے انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا سب نے مل کے اور ہم کو بہت حالت سے مارا اور ہم کو دو کلومیٹر تک بھگایا آئی در ادھر پھر مار پیٹ کر کے ہم کو شاہب ایک کمرے میں بند کر دیا تین گھنٹے تک ہم بند رہے اندر سر پھر کانوڑ سے پولیس آئی جاب تھا اور پھر ہم کو باہر نکلا اور ہمارے ساتھ میں ایسا اب اس ڈرے سہ میں پیڑی تیوک کو بھی سننا ضروری ہے جسے پیار کرنے کی جھنونی سزا ملی ہے کچھ نہیں ہوگا مار پیٹ کیا تھا اور نگا کر دیا تھا اس لیے کس مارا ہو رہا ہے سب نگا کر کے بان دیا تھا ان کا نام بتا ہے میں نہیں جانتا ہوں سب کا کیا کہنا تھا انہوں کا کیا کہنا تھا کیا وہ رہی ترک پیٹ رہے تھا پیٹ رہے تھا پیٹ رہے تھا کیا بول رہا تھے وہ مار رہے تھے اس کو مار دونے سے ہمیں پلاتے گھوم ہمیں گھکا دیا تھے چھین مہینے سے پیٹ رہے تھے ہمیں پہلے کے تک ہاں لگے تھے ہاں ادھے پہلے پیٹ رہے تھے وہاں سے اٹھا کے لیا ہے پھر دونوں کو نگا کریا کتی دیر تک نگا کریا میرے گوت رکھا کم سے کم دس گھنٹے بعد اور اس کو دو گھنٹے دو تائی گھنٹے میرے پاس رکھا تھا پھر بعد میں اس کو دوسرے کمرے میں لے گیا تھا ان کو سننے کے بعد سمجھ نہیں آتا کیا فلموں کی طرح حقیقت میں پولیس ہمیشہ لیٹر انٹری کرتی ہے لیکن اس ماملے کے لیے جتنا ذمہ دار سماج ہے اتنی ہی ذمہ دار پولیس ہے شاید میڈیا میں خبر آنے کے بعد پولیس کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ اب تو وہاں جانا ہی پڑے گا تب ہی تو ترن پولیس حرکت میں آتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ماملے میں ہر اس شخص کو سلاکھوں میں ڈال دینا چاہیے جو ذمہ دار ہے لیکن سوال یہی ہے کہ دو دن تک گاو میں یہ سب خوتا رہا کیا گاو کا پنچ اور سرپنچ ذمہ دار نہیں کیا بیٹ کانسٹیبل ذمہ دار نہیں کیا تھانے دار ذمہ دار نہیں آخر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئے اس کا جواب یہاں کہ ویتھائک اور گرہم انتی گلاب جن کٹالیا کو اب دینا ہی پڑے گا وہیں کانگریس بھی اس پورے ماملے کی گمپیرتہ کو سمجھتے ہوئے سرکار اور پرشراسن کی اس کارشالی پر سوال کھڑا کر رہی ہے کارروائی تو کرنے ہی پڑے گی لیکن سوال اب یہ ہے کہ جن کی لاپرواہی نے سماج کو ننگے پن پر اُترنے کی ہمت دے دی کیا ان پر کوئی اب کارروائی ہوگی یا پھر سرکار سسٹم سماج سب نرواستر ہو چکے ہیں ادھرپور سے سمواداتا منوراو کے ساتھ پونم شرما فاست انڈیا ادھرپور سے ہمارے سمواداتا منوراو جڑ چکے ہیں ان کا روک کرتے ہیں منوراو پورے ماملے پر کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے دیکھیں پونم مددنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی پورا گاؤں چھانی بنا ہوا ہے اور جو بھی جس نے بھی پروش ہی تھے وہاں پر اس دو دن پہلے جب زٹنا ہوئی تھی اس میں جو بھی پروش سے وہ اس گاؤں سے گائے بہو چکے اور لگاتار پولیس ان کے ٹھگانوں پر دبیش دے رہی ہے تشکرسوں کو اور مہلاؤں کو ڈیٹین کیا گیا ہے تو کہیں کہیں ابھی تک پورے گاؤں میں جس نے بھی پروش سے وہ گائے بہو چکے ہیں پولیس یہاں پر اب جا کے جب کاروائی کر رہی ہے اور تین دن تک یہاں پر جو ننگا ناچ ہوتا رہا وہ کسی کی رزن میں نہیں آیا سرپنچ وغیرہ کتنے بھی لوگ تھے حالانکہ اس محاملے کو نلنبیت کر دیا گیا ہے دو ادھیا پکوں کو نوٹس دے دیا گیا ہے وہیں بھی افسر جو ثابت ادھیکاری جو تھا اس کو نلنبیت کر دیا گیا ہے لیکن صرف کاروائی ہونا بھی یہاں ستکو ثابت نہیں کرتا چلی میں آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ خود ابھی راجیندر پرساند گول جی ہمارے سے جڑ گئے ہیں راجیندر جی سواگت آپ کا فرسٹ انڈیا میں راجیندر جی پوری جانکاری تو کاسوٹیا گام کی آپ تک ہوگی پوری مسئلے پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے میڈم کل راتری کو نو بجے کسی جن پرتے نہیں تھی جریے جو رو باش بتایا کی کوئی وٹسپ پہ ایسا دنگر چل رہا ہے اور اس فورٹو گراف کل رہا ہے جس میں کسی دنگر کر کے باندیا گیا تھا اور سمبھاؤتا ہے انہوں نے کوئی کرتنا بتائی کہ کسوٹے گام کی ہو نہیں اس میں اسپی ایڈیسل 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 جو اگروں کو دے جا چاہی نہیں راتری میں کاروائی کرتے ہوئے اور مولنے میں تراتہ کاروائی شیئر قدرس بھی تو آج چاہوڈا لوگوں کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں گھٹنا یہ سامنے آئی گی چاہوڈا جھون کو جو یہ مہلا ہے جو شادیس تضا تھی یہ کسی لور کے ساتھ لی گئی راجندے جی اب تک کتنے لوگوں کو راست میں لیا گیا ہے کیا کچھ کاروائی کرنے کی اب بات یہاں پر کر رہے ہیں چاہوڈا لوگوں کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے چاہوڈا لوگوں کو کل گرفتار کر لیا ہے اور آگے کس طریقے کے ایکشن لیا جائے گا بچے رہے سے اس لوگوں کو کل گرفتار کیا جا رہا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ جو پتنی شادیس تضا کی وہ کسی اور پتہ ساتھ چلے گئی تھی ان دونوں کو لاکے پیٹ پر باندیا گیا تھا راجندے جی جس طریقے کا یہاں پر قانون خاتھ میں لیا گیا ہے جس طریقے کے حرکت یہاں پر کی گئی ہے کیا باقی اس طریقے کی کی جانی چاہیے تھے میڈا میں اسے سب سے سماج میں چاہیتی گھٹنا گھٹے ہی نہیں کی جانی چاہیے پھر اس طریقے کاروائے جس لیے کتھوڑ سمجھا رہا ہے اس سے انہوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو کسیتر کا پٹھواری تھا اور جو پلیٹ کا اس طرق تھا چونکہ بیس طریق گھٹنا تھی اور اتنا ہی انٹیگر میں ہے موسکر سے چار پانچ گھر بنے میں ہے جو آنا چھترے سے بائیس کلو پتہ دور جنگل تائک پہ ہے تو وہ سسنا نہیں مل پائی صرفی جو کی چھترے میں کی دوپن پرانی پرانی بیٹھنا بلکل بلکل چلی شکریہ شکریہ راجیندرزی تمام یہاں پر جارکاری دینے کے لیے سومن شرما جی ہمارے سے جڑی ہوئی ہے بیجی پی مہیل آئیو کی ادھیاکشیں ان کا روک کرتے ہیں سومن جی سواگت آپ کا فرسٹ انڈیا میں جی نمجھکار سومن جی پورے ماملے پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گی بڑی ہی گھنونی حرکت یہاں کا سوٹیا گاہ میں ہوتیپور زیلے میں کی گئی ہے یہ بہت ہی سرمیندہ کرنے والی گھٹنا ہے اس پرکار کی گھٹناوں کے سروتہ نندہ ہوتی ہیں تو میں ابھی اس کی نندہ کر رہی ہوں پھر ایک بات میں ہتھو ہوں جب ہماری جانکاری میں یہ کبر آئی تو ہم نے صبح ہی سنگیان لیا ایس پی اور گھٹنا سے بات ہوئی ہماری کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور وہاں کے ہلکے کے لوگوں کو جانکاری کیسے نہیں تھی گاہوں والوں نے اتنی دبنگائی کر رہی تو وہاں ایسے چھو ہوگا بیٹ ادھیکاری ہوگا بلکل تھانا ادھیکاری ہوگا ان کو یہ سوچنا نہیں ملنا ابھی راجیندر جی جھوڑے تھے ہمارے ساتھ زلہ ادکشک تھے ان کا کہنا تھا کہ بائیس کلومیٹر دور یہاں پر تھانا بناو اس لئے ہمیں جانکاری نہیں ملی کیا مانا جائے کیا وہ ایکسکیوز دیتے ہوئی نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے کہ بائیس کلومیٹر دور تھانا اسے جانکاری نہیں ملی یہ معاملہ بہت گمبیر ہے اس لئے میں نے انہوں کو طلب کیا ہے اور جو بھی دوستیوں کا سخت کاروائی ہوگی کیونکہ اگر ہم لوگ کاروائی نہیں کریں گے اور پڑی نام تک نہیں پہنچیں گے تو اچھی گھٹنایں ہوتی رہیں گی ریاکشن چلتا رہے گا فوٹو شیشن ہوتا رہے گا اور ہم لوگ ان گھٹناوں کے ساکھ بنتے رہیں گے بلکل اب پورے معاملے کی گمبیرتہ کو بلکل اور سخت کاروائی ہوگی میں آپ کے چینل کے مادنے سے یہ بسواس بلا رہی ہوں میں نے ریپورٹ مانگوائی ہے میرے پاس آئی جہاں نیگلیجنس ہوا ہوگا جس اس طرح پہ بھی ہوا ہوگا اس کے کلاب کاروائی ہوگی سمجھے پورے معاملے کو گمبیرتہ سے دیکھ بھی رہی ہیں اور آگے ایکشن لینی کی بات بھی یہاں پر کر رہی ہیں لیکن کونگریس کے طرف سے بیان آنے شروع گئے ہیں گیرجا ویاس جو ہے کونگریس نے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ بی جے پی کے راج میں اس طریقی کی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہے کیا کہیں کیا دیکھئے یہ میں ان سب ایشیوز کو پولٹکلائیز نہیں کرنا چاہتی ہوں ایشیو بہت سینسٹیو ہے بیٹھیوں پہ بچیوں پہ کوئی راجتی کرنے کا حسر لیتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے وہ لوگ سجیس کریں کہ ان گھٹناؤں کو کیسے کم کیا جائے اس کے لئے کیا کاروائی کی جائے میں ان سے سلاہ مانگتی ہوں اپوزیشن میں ہے بولنے کا عدی کار ہے کرنے کا دکھا رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی کہ کچھ سلاہ بھی دیں کیول کرٹیسائز اور بیان سے کام نہیں چلے گا وقت آ گیا ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑی جوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے جو عجیز سٹی میں اپنے بکرتے ہیں تو کچھ ہمیں سلاہ دیں جیسے ہم لوگوں نے کہا کانون میں بھرلا ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے سپرم کورٹ تک گوھار لگائی اس کے ابھی تک پیر میں چوٹ آئی ہوئی وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے دوسری طرف ان کو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ گلت ہو جائے گا کیا ان کو بہتر علاج مل پائے گا کیا سرکشہ ان کو مہیا ہو پائے گی دیکھیں میں آپ کے چینل کے نازم سے بروسہ ڈلان ہو جاؤں گی کہ ان کا علاج بھی بہتر ہوگا اور ان کی سرکشہ کی بھی اب گارنٹی ہے وہ ڈرے نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں سارا صبح ہی میری کلتر سے بات ہوئی ہے اور یہ سارے چیزوں پر ہم لوگ کی اب پہن نہیں نجھے رہے اب کوئی پریشانی نہیں آئی کہ کھٹنا تو جو تھی وہ گھٹی تو ہوئی اور جو بھاکی سے نگتنا ہے بلکل سومنجے ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہاں پر پورا پولیس پرشاہ صحیح کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی جانکاری نہیں تھی کیا لگتا ہے کیا وہ لوگ دوشی نہیں ہے جو اس طریقے سے ایکسکیوز سامنے لے کر آ رہے ہیں کیا وہ تھانا دھکاری اب بیٹ کانسٹیبر چلیے بہت بہت شکریہ سومنجی ہمارے سارے جوڑنے کے لیے لگتا ہے ان سے سمپرک ہمارا ٹوڑے لیکن وہ پورے طریقے سے یہاں پر چینل کے مادہم سے فرسٹ انڈیا کے مادہم سے تمام درشکوں کو اور ان پیڑت پریوار کو ان پیڑت یوگل کو واشواسن دیتیویں نظر آ رہی ہیں یہ پورے طریقے سے ان کو سرکشہ مہیا کروائی جائے گی جو دوشی ہیں ان پر یہاں پر ایکشن لیا جائے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر وہ یہ کہتیو بھی نظر آئی کہ جو چوٹل وہ ہوئے ہیں ان کو بہتر ایلاد بھی یہاں پر دیا جائے گا دوسری طرف یہ کہتیویں نظر آ رہی ہیں کانگریس پر انہوں نے پرتروپ یہ کیا ہے کہ پورے ماملے کو راجنیتک روپ دینے کی کوشش نہ کی جائے واقعی گھنونی حرکت ہے ہم بھی اس کی نندہ کرتے ہیں اس طریقے سے سومن شرمہ یہاں پر کہتیویں نظر آئے اور پورے طریقے سے تصویریں ہم نے آپ کو دیکھائے واقعی حران کرنے والی تصویریں اگر یہاں پر ایکشن نہیں لیا جاتا اگر دوشیوں پر کارروائی نہیں ہوتی تو واقعی بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے مہین کویتا شروعاستا جی ہمارے سر جڑ گئی ہے سماجی کارے کرتا ہے ان کا رکھ کرتے ہیں کویتا جی سواگت آپ کا فرسٹ انڈیا میں نمشکر کویتا جی ادھے پور کے کاسوٹیا گاہ میں جو گھنونی حرکت سامنے آئی ہے واقعی شرمیندہ کرنے والی ہے سومن شرمہ ہمارے سر جڑی تھی راجنسان مہیل آئیو کی ادھیاکش وہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ پورے معاملے پر ایکشن لیا جائے گا جو پیڑی تیوبک اور یوبتی ہیں ان کو سرکشہ مہیا کروائے جائے گی کیا لگتا ہے واقعی ایسا ہوگا دیکھئے لگاتار یہ جو جاتی پنچائتے ہیں اور دعاف کی پنچائتے یہ جو ایک دم ہی ٹینگرو گوٹس ہیں یہ حج کل کھڑی ہو گئی ہیں اور آئے دن ابھی کچھ ہی دن پہلے فلاسیہ دنگر اس لگتی کو زندہ جلا دیا کیونکہ اسے دوسرے جاتی کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لی آئے دن ڈاکن بنانا اسی طرح گاہ کی پنچائت جٹ جائے گی چاہتا ہورتوں کو ڈاکن بنا لیا اور اب یہ یہ تو بہت شرمندہ ہم سب کے سراج جھک گئے جب ہم نے ایک باروں میں پڑھا مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار بلکل نون سیریس ہے بلکل نون سیریس ہے یہ گھٹا ہوئی کیسے وہاں ایک گاہ میں تین دن اپنے رکھتا ہے گاہ میں کتنے ملازم ہاشا سیوگنی ساتھ ہیں نانگنواری ورکر پتواری سکول ٹیچر یوگا ڈے ہو رہا تھا لیکن وہ تماشا بن کر دیکھتے رہے کوئی بھی روپنے والا نہیں تھا ان لوگ کی نوکری ان کی نوکری جانی چاہیے جتنے سرکاری ملازم پتواری گلام سیپر سیوک آکھس سر پنچ بھی ایکزیکٹیو ایڈ ہے آنگنواری ورکر سارے ہیں وہاں پہ سب کی سب کی جواب دے ہونی تھی سومن جی سے یہ پوچھئے کہ آخر یہ پورا جو یہ تھا کمچاریوں کا اور یہ ساری گرامین کارے کرتا ہو وہ کیا کر رہے تھے جی ہلو جی کویتہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں تو میں یہی پوڑ رہی تھی جوابتے ہی ان کی ہے جوابتے ہی یہ پورے عملے کی ہے جو گرام جو گرام سچی والے ہیں جس میں یہ سارے لوگ ہیں راشن ڈیلر ہیں سب ہی ہیں وہاں پہ اور مجھے لگتا ہے کہ اس گاہو میں بہت تطورتہ سے ارشت ہونے چاہیے بلکل جو دوشن ہیں ان پر یہاں پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر اس طریقے سے ایکسکیوز یہاں پر نہیں چلنے والا جس طریقے سے پولیس پر شاسر ہی کہتی ہو نظر آ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر جانکاری نہیں تھی اور دوسری طرف یہاں پر سماج ایک تماش بن بن کر تالیبہ نے رویہ دکھاتا رہا بہت دو شکریہ کویتہ جی تمام یہاں پر جانکاری تینے کے لیے چلیے فیلحال وقت ایک چھوڑے سا بریکہ لیکن آپ کہیں مجھ جائے گا جا لوٹنگ اور آپ کو دکھائیں گے کہ لا چار مریض ہے اور لا پر وہاں اسپطال بنا ہوا ایک چھوڑے سا بریک کے بارا موسیقی